السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ کہتے ہیں کہ میں شگر کا مریض ہوں میرا شگر بہت ہائی رہتا ہے جس کو کنٹرول کرنے کے لیے مجھے انسلن لینا پڑتا ہے لہذا میرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انسلن لینے سے روزے پر کوئی فرق تو نہیں پڑے گا مطلب روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا اس کے بارے میں رہنوائی فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بعض شگر کے مریضوں کو انسلن لینے کی عادت پڑ جاتی ہے جس کے لیے وہ ہر دن انسلن لیتے ہیں اگر ایک دن بھی انسلن نہ لیں تو ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگتی ہے طبیعت بگڑنے لگتی ہے ان کا شگر کا لیبل بہت زیادہ ہائی اپ ہونے لگتا ہے جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں لہذا اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ انسلن کا انجیکشن یہ کھال میں لگایا جاتا ہے اور انجیکشن کھال میں لگایا جائے یا گوشت میں لگایا جائے بہرحال اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے روزہ باقی رہتا ہے روزہ نہیں ٹوڑتا ہے کیونکہ عمومی طور پر انجیکشن کی سوئی یہ دماغ یا جوف تک نہیں پہنچائی جاتی اور نہ ہی اس کے بہاں تک پہنچنے کا کوئی راستہ بنتا ہے لہذا روزے کی حالت میں انسلن لینے سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا روزے کی حالت میں شگر کے مریض شگر کے پیشنٹ بلا شبا انسلن لے سکتے ہیں انسلن لگا سکتے ہیں انسلن لینے سے ان کا روزہ باقی رہے گا روزے پر کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا مجھے امید ہے یہ مسئلہ آپ سمجھے ہوں گے اس کلپ کو سواب جاریہ کے لیے آگے ضرور شیئر کیجئے گا اگر کوئی سوال آپ کے مند میں ہو تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ